اید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر بھی مقبوز آوادی نے بربریت جاری رہی بھارتی فاؤس نے اید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس پر دھاوا بول دیا متعدد کشمیری زخمی ترکی میں اید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی عقیدت سے منائی گئی عاشقہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پلک شگاہ اپناروں نے سما بان دیا ممبئی حملوں کا ماسٹر مائنڈ اجمل کساب بھارتی شہری نکلا بھارتی تحقیقاتی داروں نے حقائق مسخ کرنا شروع کر دیئے اجمل کساب بھارتی دو مثال لگتا تھا بھارتی میڈیا کا دعویٰ جو مثال کے مطابق اجمل کساب کا تعلق یو بی کی تحصیل بھڑونا سے تھا اجمل کساب کو دو مثال جاری کرنے والا بھارتی افسر بھی موت تل کر دیا گیا مرکوزہ کشمیر کی ریاستی اسمبلی تحلیل کر دی گئی گورنر ستیابان نے بی جے پی کی تنہائی پر اسمبلی تحلیل کی بھارتی میڈیا کشمیری رہنما میر حفیظ اللہ کا قتل کل کشمیر میں مکمل ہرتال ہوگی اسی نے رہنما کو گزشتہ روز ان کے گھر میں فارنگ کر کے شہید کیا گیا تھا امریکہ خاشگئی کے قتل پر سعودیہ کے خلاف مزید اقدامات نہیں کرے گا امریکی صدر نے بتا دیا کہتے ہیں امریکہ سعودیہ کا اہم اتحادی رہنا چاہتا ہے سعودیہ کے ساتھ اربو ڈالر کے اسکری معاہدے ختم کرنا غلط ہی ہوگی ایسی صورتحال سے چین روس فائدہ اٹھا سکتے ہیں خاشگئی کے قتل کے باوجود امریکہ کی سعودیہ کی حماد پر ایران کی تنقید دیرانی وزیر خارجہ کہتے ہیں ٹرمپ ایران پر تنقید کرنے کے لیے سعودیہ کی حماد کر رہا ہے امریکی سینیٹرز نے خاشگئی کے قتل میں محمد بن سلمان کے ملوث ہونے کا قچرہ ظاہر کر دیا سینیٹرز کا قتل کی دوبارہ تحقیقات کے لیے صدر ٹرمپ کو خط کابل میں خودکش حملے میں جانبہک افراد کی تعداد پچپن ہو گئی خودکش تماہ کا گزشتہ روز مذہبی اجتماع میں کیا گیا تھا حملے میں اٹھتر سے زائد افراد زخمی ہیں متحدہ عرب امراف کی عدالت نے جاسوسی کے جنب پر برطانی طالبین کو عمر قید کی سزا سنا دی میتھیو نامی برطانوی طالبل اور اب امارات میں سیکیورٹی پالیسی پر تحقیق کر رہا تھا میتھیو روا سال پانچ مائے کو دبائی میں گرفتار کیا گیا سائیبیریا میں شدید سردی ہر جگہ برد کی تہجم گئی برپانی جیل میں پھسے ہوئے ہرنگ کو بہفاظت نکان لیا گیا اور برطانیہ کے متعدد علاقوں نے برپ کی چادر اوڑ لی برپاری کے باعث سیاہوں اور شہیوں کو شدید مشکلات کا سامنا گاڑیاں سڑکیں گھر برپ سے ڈھک گئے موسیقی